ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ایسی چیز دکھائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کچھ ایسے چینلز پر دیکھی ہوگی لیکن پاکستانی پہلوانوں کو اس طرح کا دنگل کرتے لڑائی کرتے آپ نے نہیں دیکھا اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کا مجھے بھی انتظار تھا جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز سے وارل ہوئے پھر نیشنل میڈیا پر آئے اور انہوں نے اپنی خاص پہچان بنائی ان کی پہچان کیا ہے ان کا حلق جیسا سائز وہ پاکستانی اگر ہلک کہوں ان کو اگر آپ نے ہلک کی موویز دیکھی ہوئی ہیں تو وہ آلت نہیں ہوگا ہمارے صرف موجود ہیں جی خان بابا خان بابا کیسے آپ سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلوانی کا شوق بھی ہے ویٹ لیفٹنگ بھی آپ کرتے ہیں اس سائز کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں یار مطلب میں نے آج تک انٹرنیشنلی بھی کوئی اس سائز کرتا اس کے لیے میرا ایک خاص خصوصی ڈائٹ ہے اور ٹریننگ کرتا ہوں بھی اس کے لیے صرف یہ دو کام ہوتے ہیں یا ٹریننگ ہوتا ہے یا میرا ڈائٹ میں کیا کیا کھاتے ہیں آپ ڈائٹ میں تو میں سب کچھ کھاتا ہوں ہم کھا لیتے ہیں اور دیاناتا میں دودھ پیتا ہوں اس کے لیے اچھا ہندے کھاتا ہوں اس کے لیے اچھا تو یہ آپ نے یہ سائز اس یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے یہ آپ نے ڈیویلپ کیا ہے کہ پچپن سے ہی آپ تھوڑے بلکی تھے آہ بلکیتا میں اچھا ہو گیا میرا پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو ان فیڈ میں میں آ گیا اور ٹریننگ ہزارا سٹارٹ کر لی آچہ اور زیادہ اس پھر مر گیا تو اب پہلوانی پہلوانی ٹرفتنگ بھی کر رہے ہیں تمام چیزیں ساتھ ابھی پرو ریسلنگ ابھی پرو ریسلنگ میں آپ آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے پرو ریسلنگ مختلف ہے پہلوانی سے باقی فائٹ سے بلکل مختلف ہے اس میں فیسٹائل بھی ہوتا ہے اور پھر آپ کو کہیں سے کچھ بھی ٹک بھی آ سکتی ہے موکہ کچھ بھی آ سکتا ہے کیسا لگ رہے آپ کو پرو ریسلنگ پرو ریسلنگ تو بہت اچھا ہے مجھے بچپن سے پرو ریسلنگ پسندہ پھر ہمارے یہاں VCL gym آیا پرو ریسلنگ کر رہے ہیں لوگ کو ٹرین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں بھی یہاں آئے ہیں میں نے جوئن کیا ہے ٹھیک ہے ٹریننگ کر رہے ہیں بڑے بڑے میرے جس کیلئے مری گود ہاں صاحب آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے بڑا ہی انپریسیڈینڈڈڈ مطلب ایسے نے نہیں اٹھایا وہ آپ نے اٹھایا تھا وہ ویڈیو بڑی مطلب مشہور ہوئی تھی کہ یار ایسا کر کے دکھایا آپ نے لیکن آپ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے ویڈیو فیک ہے یہ بھی ایک کانٹروبرسی جو ہے وہ جنریٹ ہوئی تھی دوبارہ ایسا ویٹ اٹھانا پڑے آپ کو اٹھا لیں گے آپ ہر ٹائم میں ریڈیو ویٹ کیلئے میں تو خود چارسو کیلئے ہوں تو میں اب ریڈ نہیں اٹھا سکتا اور اس کے بعد بھی میں نے میڈیا کو اٹھایا یہ ویٹ آپ چیک کر لیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ شیخ صاحب ویٹ موجود ہیں جو خان صاحب ایک دفعہ ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھا دیں کیونکہ مجھے کانٹروبرسی جنریٹ ہوئی تھی خان صاحب کے ویٹ لفٹنگ کے حوالے سے اس کو اگر ہم ڈسپیل کر دیں کہ پاکستانی حلق جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے تو سر can we demonstrate that جی جس طرح کی آپ جو ویٹ ٹریننگ کی آبات کریں خان بابا اس ویٹ ٹریننگ پروگرام کے لیے اس ویٹ ٹریننگ کے لیے بقائدہ جو ہے ایک ویٹنگ سکیجول ہوتا ہے چیک ہے چونکہ ہمارا ایوینٹ آرہا تھا اور اس سیٹرڈے کو ہمارا ایوینٹ ہے ویسیل ٹھے تو چارسو کلو ہے اس سیٹرڈے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ابھی اچھا وہ فور ہونڈڈڈ کیجی تھا جو خان بابا وہ جو ہے میرے خیال سے ابھی اس کے لیے آٹ ٹریننگ ہے مگر ویٹنڈ سیٹرل پروگرام اشو چلو ٹھیک ہے کے آگے فیوچر میں جس میں یہ بھو بیٹ اٹھائیں مگر انہیں جب ٹریننگ کی تھی انہیں مردان کے اندر جو ہے پورا میڈیا پرس کانفنس کر کے چار سو کلو ان کے سامنے سارا میئر کر کے اٹھایا تھا وہ جو ویڈیو پیکج ہے وہ چیپٹر ہم نے بند کیا تھا ابھی میں نے آیا ہوں فرو ریسلنگ کی لیتا یہاں برنگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا بڑے بڑے سے ریسلنگ جو ہوں گے میں ایک ہاتھ سے اٹھاؤں گا سب لوگ لائف دیکھیں آپ یہاں پہ چیلنج کرنا چاہیں گے شو میں دکھائیں گے تو سر آپ ایسا کیجئے آپ ٹریننگ شروع کریں اپنی رمبر کی جس کا ہم پہلے سے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ جناب وہ اور بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ ماچ ہونے جا رہا ہے بہت انٹرسٹنگ ماچ ہونے جا رہا ہے اور گبر ہمیں بتا چکے سے کہ وہ شاید چیلنج کریں گے مدھ بھیڑ ہوگی گبر کی اور خان کی سر تیار ہیں گبر کے ساتھ لڑنے کی لیے گبر کے ساتھ نہیں وہ تو میرا پاکستان کا ہے میں کھالی کو چیلنج پر سے کرنا چاہتا ہوں گو آپ کے چینل پر کھالی تم کیسے گریٹ ہو جو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں میرا میسیج بھی تمہارے پیچے آ رہا ہے لیکن تم جواب نہیں دے رہے ہم اب بھی تم بھارت کے جو سورما ہے کھالی ان کو چیلنج کیا ہے خان نے خان میں ٹریننگ شروع کر رہے ہیں اور ہم رائل زمبل کی تیاری کریں گے میں بھی ایک بات جی ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری گریٹ خالی کے ساتھ بہت چاہتا ہی تھی اس بارے میں گریٹ خالی کو نولیج ہے ان کے سٹوڈنٹس کو اس بات کا نولیج ہے پورے جلندر کو نولیج ہے کہ خان بابا نے انہیں چیلنج کیا تھا یہاں تک چیلنج نہیں کیا تھا توڑنے کیا جو ہے دعویٰ دیا تھا مگر خالی ساتھ نہیں آئے مگر انڈیا سے ایک آٹھ فٹ لمبا ریسلر دھ گریٹ بالی وہ آ رہا ہے واہ گریٹ گریٹ امیزنگ آٹھ فٹ کا سورما بھارتی سورما ہمارے خان بابا کو لڑنے اور ان کو ان کے ساتھ ناش کرنے آ رہا ہے خان بابا کسی سے کم نہیں ہے جناب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گبر بھی چیلنج کر چکے ہوئے ہیں اور گبر بڑی پریکٹس کر رہے ہیں اپنی ان کی خواہش ہے کہ وہ ہر بڑے پہلوان سے لڑے آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ پریکٹس اورے واہ کیا بات ہے سر یہ پریکٹس کس کیلئی کر رہے ہیں اتنی یہ پریکٹس کس کیلئی کر رہے ہیں اتنی کسے لڑنے جا رہے ہیں ہر وہ شخص کے لیے ہر وہ آدمی جو پاکستان کے خلاف ہے اچھا میں ایک سچا پاکستانی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ سچا آدمی ہوں مجھے میڈیا والوں سے تکلیف ہے اس بات کی کہ میڈیا کے لوگ جو پاکستان کے ہیرے ہیں موتی ہیں تراشے ہوئے وہ آج سرکوں پہ گلیوں میں رول رہے ہیں سوشل میڈیا والے کیسے لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں مطلب کس کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے میں نے تکی ہمارے پیلوان تھے اولو برادران گاما پیلوان سوشل میڈیا والی کیا بات کر رہے ہیں آپ کے مطلب سوشل میڈیا والوں کو ہم لوگ ترقی دیتے ہیں آپ کے لئے بھی تو آتے ہیں ہاں آتے ہیں ہماری تینیں آتی ہیں مجھے بتائیں کب آئے سوشل میڈیا والے بھی تو پہلوان کس کو تینے سوشل میڈیا پہ لون کا آپ کو آپ ہی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ایک ہیوی چیز ہے یہ ہیوی آپ کو باپس میں ان کا غصہ دیکھیں آپ اور وہ سوارا بھروڑی تھا بس کریں بس کریں بس کریں بس کریں یہ دو کتنا کے بیلوں کی لڑای انہیں میڈک مانا جاتا ہے اچھا پلیز یار آپ حوصلہ کریں تھوڑا حوصلہ کریں تھوڑا سانس لیں ایزی ہو جائیں کچھ نہیں ہوا یہ ایک شکایت تھی ہے انکی جی کہ آپ بسکلی کہ جی سوشل میڈیا پہ جو اپنی ویڈیوز ویڈل کرتا ہے موڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کا غصہ ہے اپنی جگہ موجود ہے جی تو وہ آپ کو کہتے ہیں یا آپ طرف فوشل میڈیا سٹار ہیں آپ نے پہ تک کچھ حقیقت میں کچھ کیا نہیں ہے ایسا تو یہ آپ پہ الزام ایک ہے تو اس الزام کو دھوئیں کوئی فائٹ کر کے کوئی ویٹس اٹھا کے سنا کر کے دھوئیں آپ اس الزام کو ختم کریں کیسا ہے الزام ہے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں جائے بھائی فینز بین کرتا ہوں گاڑی جا اٹھاتا ہوں ویٹس میں باہر ملکوں میں اٹھائے ہیں پر رسلنگ ابھی کر رہا ہوں خвар کیلے تو وہ چلنجز ڈالی آلہ پکہ وادہ یہ آپ کیمرے پہوبادہ کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں آپ اسے ہمارا ایوانٹ آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ایوانٹ آرہا ہے جی ضرور دیکھئے گا لیکن جب ہوگا یہ آپ کو دیکھئے گا سر کوئی کوئی دیت پراؤنس کرتے ہیں میں بتاتا ہوں بسیلی فرو رسلنگ اور ویڈ لفتنگ انٹرلی ڈیفرنٹ ٹریننگ اس کا پیٹرن سمجھانے کو جس کرتا ہوں ویڈ لفتنگ کیلئے جب آپ کو بسیلی ویڈ لفتنگ کیاری کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جو بونز ہوتے ہیں جو بزن اٹھاتے ہیں ان کے لئے بقاعدہ ایک قسم کی نو گھنٹے کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور پرو رسلنگ جو ہے اس کے لئے آپ کو چھ ساتھ گھنٹے کے لئے ٹریننگ کرنی پڑتی گرنا ہوتا ہے موس کی پریکٹس ہوتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ایک میچ چل پڑتا ہے تو خان صاحب آپ پھر اس آٹھ فٹ کے اس کا نام بتایا گریڈ بھلی گریڈ بھالی اس کو پچھار دیں گے آپ آٹھ فٹ کا ہے یہ دیکھ لیں تو میں کیا رکھتا ہے مجھے دیکھو یا رسل آپ کا ہاتھ تو ہوگا دیکھائیے درہا ارے یا یہ دیکھیں بھاری ہاتھ ہیں ماشاءاللہ اگر یہ مجھے سے کوئی پڑھا ہو تو میں تو دوبارہ اٹھوں بھی نہ پھر صحیح دیکھ کر پریشن کیا اچھا مجھے سوچنا چاہیے تھا یہ واقعی میں نے اس بات کا غور نہیں کیا کہ خان صاحب اگر ایک ہاتھ اٹھا دے تو مجھے بن جائے گا ایک بات ہو میں کیا ایک پسنی ہو یا کوئی اسی آسدان نہیں ہو جو لوگ کہتے ہیں یہ ہوئے یہ الزام لگے رہے تھے میں ایک رسلر ہوں میں یہاں روٹ پر بھی لڑ سکتا ہوں رنگ پر بھی لڑ سکتا ہوں میں دنیا کے رسلر کو چیلنج کر رہا ہوں آج آئے میرے ساتھ مقابلہ کرنے یا مجھے اچھا کا دکھا دیں ہم آج آئیں گے باری گوڑ موسیقی 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 بہت بول رہا تھا تو بہت تم نے مجھے بولا اب میں بتاؤں گا اس ٹائٹل کیلئے تمہیں لنڈا پڑے گا موسیقی ٹائٹل کے لیے ککر میری بات اپنے کاروں میں تیل ڈال کے سن لے تم لوگوں کو عزت کرنا سکھنی ہوگی پاکستانی مہمانوں کی فوجی جان دے دے گا جان لے بھی لے گا دو جی فائٹ کا آغاز کیا جائے پھر ایک لیتل فائٹ ہونے چاہ رہی ہے ناظرین او گاڈ میں ہمیشہ سے سنتا آیا تھا کہ شاید بچپن میں کہ یہ ایک روڑا کشتی ہوتی ہے بڑی یقین کیجئے میری آنکھوں کے سامنے صحیح کے پنچیز اور صحیح کی کیکس لگتے میں دیکھ رہا ہوں ایٹس ایٹس ایچلی میری وہ دیکھیں جناب آپ دیکھتے ہیں راوڈی نے اس پر جو ہے وہ گرپل کر لی ہے اور یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی فیٹل قسم کی جو ہے وہ بلو کیا تھا اور بلاخل جو ہے وہ راوڈی جیت گیا راوڈی جیت گیا یہ پھر 5 جو ہے سیکنس راوڈی کی جیت میں ختم ہوا فوجی آپ فوجی مر جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا ایسا رہی بلے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی مار دی آرہ آپ نے راوڈی ساتھ ابھی اس کو اور ضرورت ہے میری پھر ماریں گے یار گروے بندے کو خدا کا سوف پھر یار یار یہ تو دیکھو آپ کے کس طرح سے کس طرح سے یہ آدمی جو ہے یہ لال کمیز والا شخص راوڈی اور فوجی کو ماری جا رہا ہے ویسے اور کوئی چھڑوانے بھی نہیں آرہا یار ریسلنگ میں یہ بھی ہوتا ہے اور ہم یہ واقعی دیکھا کرتے تھے کہ جو میچ کے بعد کا غصہ ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتا تھا وہ اور یہ دیکھیں جناب یہ ایک اور پہلوان صاحب آئے ہیں جو کہ صحت میں راوڈی ساتھ کو تکم ہے پر ان کو سی بھینٹی لگا رہے ہیں ملال میں رنگ سے باہر ہو جاؤں سے پہلے کہ مجھے شامل کر جائے یہ دیکھیں جناب بعد میں آنے بارے اس پہلوان نے کس طرح سے راوڈی کو پچھاڑ مارا اور ایک اور صاحب آگئے ہیں جو کہ اورے یار کیا کمال کیک ماری ہے بھائی ایکس بائی زی کو اور وہ بدلہ لینے آئے ہیں یہ ہو کیا رہے سے یہ تو وہی ہو رہا ہے جو ہم اکثر اکثر انٹرنیشنل ریسلنگ میں دیکھا کرتے تھے کہ پہلوان اپنی اپنی ذاتی رنجش جو ہے وہ بھی اپنا غصرنجش تو نہیں کہہ سکتا ہے غصہ جو رنگ کے اندر ہوتا ہے اورے یار اس پہ اوپر دے مارا اس نے سیدھا اور یہ جو ہے وہ یہاں کا بیس گبر وہ بھی آگیا یار اسی انٹرٹینمنٹ کے دیکھنے کا ملے گی آپ اسی انٹرٹینمنٹ اب انتظامیہ کو اب انتظامیہ کو انتظامیہ کرنا پڑا ارے یار ارے بھائی ارے صاحب آپ ٹھیک ہو ارے رک جائیں بھائی خدا کا خوف کرے وہ ان کے آپس کی لڑائی تھی بیٹل رویل بیٹل رویل یعنی آپ سب ایک میدان میں ایک کھانے میں ایک رنگ میں نظر آئیں گے اور رنگ میں بچ جائے گا ایسا یہ سربو مینر ہوگا یس ایکزیکٹلی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے یہی پہلوان فریش ہوگے اس اکھانے میں آپ کو نظر آئیں گے اور پھر آخر میں بچ جانے والا پہلوان جو اس رنگ میں اکیلا کھڑا رہے گا وہ ہوگا اس میچ کا وینر موسیقی 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 موسیقی